اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے خیریہ سے رہیں جہاں بھی رہیں اپنوں کے ساتھ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیشہ ہی خوشوں سے بھری بھری زندگی گزاریں ہم سب کے دکھ تر تکلیف ہیں جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنے پیارے حبیب کے صدقے دور فرما دے ہیں مین سمم آمین آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بھے کے سالن کی بھے بھے جو ہیں وہ آپ نام فرس ٹرم سن رہے ہوں گے اور کسی کو ہو سکتا ہے پتہ ہو یہ دیکھیں پکچر میں نے لی تھی یہ امتیاز پر رکھے ہوئے تھے تو میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک پکچر لے لی اور یہ جو میں نے بنائے تھے یہ والی ریسپی میں نے اپنے گاؤں میں بنائی تھی وہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے دھوک کے اچھی طریب super کے اس طرح اس طرح سے کاٹ لیں گے اور دوبارہ سے ہم اس کو اچھی طرح سے ب Опینش کریں گے میشے چال پانی سچار پانچ بار تاکہ اگر مٹی ہے تو وہ بھی نکل جائے کے اس کے سراخوں میں مٹی اگر رہ گئے اس کے لئے ہم دوبارہ سے پانی بوائل کر کے اور اس میں یہ ایٹ کر دیں گے تاکہ 15 �ен اس کو اسی طرح کر کے عبیس منٹ اس کا دوبارہ سے یہ والا پانی جو ہے تاکہ ڈالیں گے دوبارہ سے ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے اور اب جو پانی میں ہم نے ان کو ڈالا ہے بوائل ہونے کے لیے اب نرم ہونے کے لیے اس کو ڈالا ہے کیونکہ یہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں چنوں کی طرح جس طرح چنیں ہوتے ہیں ان سے تو تھوڑے نرم ہوتے لیکن ویسے سخت ہوتے ہیں اس طرح کر کے جب یہ بوائل ہو جائیں گے تو اب ہم رکھ دیتے ہیں جولے پر پیاز آئل ڈال کر اور جب تک میرے پیاز ہوتے ہیں اتنی دیر میں میں کٹ لیتی ہوں ہری مرچیں اور لہسن اور ان کو کوٹ لیتی ہوں آپ پیس بھی سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں کوٹ لوں گی اور جیسے میرے پنک ہوں گے پیاز میں میں ایٹ کر دوں گی ٹماٹر اب ٹماٹر کو میں ایٹ کر کے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ ٹماٹر اچھی طرح سے میرے گل جائیں جب ٹماٹر میں گل جائیں گے تو اب اس میں میں ایٹ کر دیتی ہوں جو وہ میں نے کوٹا تھا لیسن اور ہری مرچیں وہ اس میں میں ایٹ کر چکی ہوں اب میں اس میں جو مثالیں ہوتے ہیں لار مرچ پاورڈر، حلدی، دھنیا پاورڈر اور اسی کے ساتھ ہی اب نمک بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی وہ ایٹ کر کے میں اس کو اچھی طرح سے دو تین منٹ چولے پہ ایسے ہی پکاتی رہوں گی تاکہ اچھی طرح سے مثالیں جو ہیں وہ رج بس ہے اس میں اس کے بعد اب اس میں میں ایٹ کر لیتی ہوں بہے بہے ایٹ کر کے اب اس کو میں اچھی طرح سے کر لیتی ہوں مکس مکس کر کے اس کو میں رکھ دوں گی دھک کے پاندس منٹ پاندس منٹ کے بعد اس میں میں میتھی ہے ڈرائی کی ہوئی میتھی ایٹ کر لوں گی اور میتھی کے بعد اب میتھی مکس کر لوں گی ڈال کر مکس کرنے کے بعد ہرہ دھنیا اب اس میں میں ایٹ کر لیتی ہوں ہرہ دھنیا ایٹ کر کے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب سے اس کا سالن ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے ریڈی اور مجھے بتائیے گا کہ کس کس نے یہ کھایا ہے کس کس نے دیکھا ہے اور کس کس نے اس کا سالن بنایا ہے ضرور بتائیے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کے اس ریپلائی کا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں سبکرائب کیجئے گا اور اپنی خاص دعومیات اپنا خیال اپنے پیاروں کا خیال جئیں اور جینے دیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ